بات کرتے ہیں بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ چنے کی قیمتوں میں زوردار تیزی آئی ہے اور ایک بار بھاو پھر سے ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گیا ہے دلی میں چنے کا بھاو آٹھ ہزار روپے پرتیق کوئنٹل کے پار چلا گیا ہے اور پہلی بار چنے کا بھاو آٹھ ہزار کے لیول کو کراس کیا ہے زوردار تیزی ہے اور یہ حال تب ہے جبکہ سولہ جون کو وائدہ پر روک لگا دی گئی تھی اور وائدہ پر روک کے بعد زود بارہ دن میں چنے کے دام قریب ایک ہزار روپے پرتیق کوئنٹل تک بڑھ گئے ہیں تو زوردار تیزی اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سولہ جون کو چنہ وائدہ پر روک لگائی گئی تھی اور سترہ جون سے کس طرح سے قیمتوں میں تیزی آئی ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وائدہ پر روک اس لیے لگائی گئی تھی کہ چنے کی قیمتیں کابو میں رہیں لیکن اس کا کوئی امپیکٹ اب تک نہیں ہوا ہے اور چنے کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں تمام کوششیں یہاں پر فیل ہو گئی ہیں آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں سترہ جون سولہ جون کو وائدہ پر روک لگائی تھی شام کو سترہ جون کا یہ پرائیس ہے ڈلی کا ساتھ ہزار پچاس کا جو کی صرف آٹھ دن میں بڑھ کر یعنی پچیس جون کو پچھتر سو روپے کے اس طرح پر پہنچ گیا اور انتیس جون یعنی کل بھاؤ آٹھ ہزار کے بھی پار چلا گیا تو زوردار تیزی کا دور چنے میں جاری ہے وائدہ پر روک کا بھی کوئی اثر چنے کی قیمتوں پر نہیں ہوا ہے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ بیرین وکیل ہیں پیراڈائیم کمورٹی کے سی ایو احمد آباد سے اور ساتھی ہمارے ساتھ ویجی شردانہ ہے اگری مارکٹ کے ایکسپرٹ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کریکٹر میں بیرین وکیل آخر چنے میں یہ ہو گیا رہا ہے چنے میں اوپن نشٹ کیسے یہ سکویز ہے کیونکہ آپ اگر یہ دیکھیں گے اوپن انڈیسٹ تو جولائی میں چار جار ساتھ سو نبے قریباً اٹھالی سوٹن کا اوپن انڈیسٹ ہے وہ پورے دیش کا اینسیڈی ایکسکولیٹی کا چنے کا باؤ تائی کر رہا ہے یہاں تک بجار کی بروڈر اسکیل کی بات ہے تو انپورٹیٹ چنہ آج بھی ایک مہینے میں بھی ہارڈلی تین سو روپیا بٹا ہے یہ کافی دلچسپ بیرین وکیل آپ بتا رہے ہیں کہ جو ایمپورٹیٹ چنہ ہے وہ ایک مہینے میں تین سو لیکن دومیسٹک چنہ کتنا زیادہ بڑھ گیا وائدہ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائدہ میں باؤ آج آٹھ ہزار کے پار چلا گیا ہے یعنی حاضر سمیت وائدہ بازار میں بھی چنے کا باؤ آٹھ ہزار کے پار چلا گیا ہے ویجے شردانہ آپ مارکٹ کو لگاتا ٹریک کرتے ہیں کیا لگ رہے آپ کو کیا یہ تیزی جسٹیفائیڈ ہے یا پھر آپ کو لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑوڑ ہو رہا ہے دیکھیں یہ تیزی جسٹیفائیڈ ہے کیونکہ جب ایرائیول ہوا تھا اس سمیں منڈیوں میں بھی بہت تیج قریب پندرہ دن میں دو سو روپے کوئنٹل کے حساب سے ریٹ بڑھا تھا تو اس سمیں ہی یہ لگ رہا تھا کہ جب پچاس سے ستر تک جب ریٹ سپوٹ میں گیا تھا تب بھی لگا تھا کہ کچھ نہ کچھ تیجی آئے گی اور سرکار کو اس بات کے لیے چہتایا بھی گیا تھا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی سپلائی بیس جو ایسٹی میٹس کیے گئے تھے اور جو ایکچول پروڈکشن آئی اس میں کافی فرق تھا اور یہی کارانے کی آج ہمیں ریٹیل مارکٹ میں بھی مہنگائی دیکھنے کو مل دی ٹھیک ہے بیرین وکیل آپ کو کیا لگتا ہے جو بات آپ نے کہی کہ ایمپورٹیٹ چینے کا دام دومیسٹی چینے کے مقابلے کافی زیادہ کم یہاں پر تو اس میں بہت کم بڑھوتری ہوئی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مٹھی بھر لوگ مارکٹ کو منپلیٹ کر رہے ہیں منپلیٹشن میں ایسا ہے کہ ہوا میں آکسیجن ہے وہ آپ ثابت نہیں کر سکتے سائنٹیفیکلی ثابت کر سکتے اسی ایسا ہی کچھ مینپلیٹشن کا ہے جو مینپلیٹشن آپ سائنٹیفیک ثابت نہیں کر سکتے ان کے لئے طول ہوتے ہیں ایسا طول ہے اور جن کے پاس ہے وہ اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سردانہ جی آپ چکی کمولٹی کی جو کمیٹی ہے سیبی کی ایڈویزری کمیٹی میں بھی ہیں فیوچر مارکٹ کو بین کیا گیا تھا اس پرپس سے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ مارکٹ پر دواب دکھے گا دام کچھ کابو میں آئیں گے لیکن اس کا فائدہ ہوا نہیں سر تو کیا یہ مانا جائے کہ اب ایک دلیل آئے گی مارکٹ میں کی پھر سے چنہ وائدہ کو شروع کیا جائے دیکھیں جب جب بھی اس طرح سے بین ہوا ہے میں پرسنل اپینین یہی کہوں گا کہ سرکار کو فنڈامنٹل کو سمجھنا چاہیے جب سپلائی ہی نہیں ہے تو آپ فیوچر بین کرو یا چالو رکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مہنگائی بڑھے گی انفیٹ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے فیوچر بین کرنے سے وہ کسانوں کا ہوگا کیونکہ اب کسانوں کو یہ نہیں پتا کہ بجار میں آنے والے سمیں میں کیا ریٹ رہے گا ان کو بہائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے فیوچر صاحب کو ایک مارکٹ سگنل دیتا ہے ایڈوانس میں سردانہ جی لیکن روی آئی کا ایک بڑا بیان آیا ہے فیوچر مارکٹ کے اوپر کہ جب سے وائدہ شروع ہوا ہے کسانوں کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا ہے دیکھیں اگر کسانوں کا کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوا تو آج آپ جو کسان سویا بین بیچتے ہیں یا جو لوگ مستر بیچتے ہیں آپ ان کسانوں سے جا کے بات کریے کہ وہ اپنا ریٹ کیسے تہہ کرتے ہیں اور وہ جو ریوی پاری ہے اس سے کس بیس پر بارگین کرتے ہیں یہ کہنا تھیوریٹیکلی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن کسانوں کے پاس نہ ویر ہاؤسنگ ہے نہ انفراشکچر ہے لیکن جب بھی وہ ٹرانزیکشن کرتا ہے وہ کس بہاو کو ریفرنس لے کے کرتا یہ سمجھنا ضروری ہے بہت بہت شکریہ سعظانہ جی آپ کا بین وکیل آپ کا بھی ہم سے جننے کے لیے اس پر باتشیت کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ بات کر لیتے ہیں مانسون کی اور مانسون کے موچے پر اچھی خبر ہے مانسون میں زبردست ریکووری آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو مانسون کی دیفیسٹ ہے وہ پچیس پرسنٹ سے گھٹ کر تیرہ پرسنٹ پر آ گئی ہے جون مہینے کا آخری دن ہے آج اور کافی تیز ریکووری یہاں پر دیکھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور موسم بیبھاگ کا یہ کہنا ہے کہ دو تین دنوں میں ڈلی پنجاب ہریانہ میں اچھی بارش ہوگی دیش کے کئی عراقوں میں ابھی بھی اچھی بارش ہو رہی ہے تو بھائی کے موچے پر یہ اچھی خبر آئی ہے کیا ترون آپ کو لگتا ہے کی اب چونکہ مانسون جولائی کے مہینے میں پہلے کا جو انوان ہے موسم بیبھاگ کا کافی بہتر انوان ہے جولائی کے لیے کیا ایسے میں فیوچر پلیٹ فارن پر ایک بھی مارکٹ پر آپ کو دواب دیکھ رہا ہے یہاں سٹینلی دیکھئے جون کا پریڈکشن آلیڈی کلیر تھا ایوین سکائی میٹ کی بات کرے جائے آئی ایم ڈی کی جون انہوں نے بلو ایوریج بولا ہی تھا جولائی اور اوگسٹ میں ایوریج اور ایوریج کا ان کے فرکسٹ ہے even ایوریج بھی ہوتا ہے ایوریج بھی ہوتا ہے لا نینہ یہ ہے اس کے ساتھ میں کافی اچھا رین فول ہونے کے بھی چانسز ہے تو سرٹنلی در وہید بی ایور پریشر ہونے ایوری کموڈیٹیز سپیشلی دوز جو کی کھی خارف سیزن میں آتی ہیں ٹھیک ہے ایسے میں گوار کے اوپر فیعیاز آپ کی کال کیا ہوگی مانسون کی خبر کو دیکھنے کے بعد دیکھیں میتونجے گوار ابھی کافی مکس زون میں ہے ایک زون یہ کہہ رہا ہے کہ شاید فگرز کم سوئنگ کم ہوگی اس وجہ سے پرائز بڑھ سکتے ہیں دوسری اور بارش بھی اچھی اور ٹیکنیکلی بھی 3200 کا لیول نکل نہیں رہا ہے تو میرا ابھی بھی view اس میں یہ رہا کہ فلال بھی مجھے لگتا ہے کوئی رینج میں ہی ہے جب تب 3200 یا 3220 کے اوپر جولائی کانٹریک بن نہیں رہتا تب تب میں اس میں بائنگ میں اٹلیس کنورٹ نہیں ہوگا ویٹ کروگا یہاں سے تھوڑی رسکی سٹرٹیجی یہ ہو سکتی کہ 3220 کا سٹاپ لگا گیا اب نیوٹر میں شورٹ کر سکتے اکتیسو بیس سے لے کے اکتیسو ٹارگٹ کے لیے جولائی کانٹریک انسی ڈیکس پر مسترڈ اور مککے کے اوپر انٹریڈ کی کال آپ کی فائیاز جی مسترڈ میں میرا view بولیش ہے اوورال اس کے فنڈمنٹل سٹونگ ہے آرائیوالز کم ہے سپلائی کم ہے مسترڈ آئل کی ڈیمانڈ کئی جاری کے پک ہو جائے گی بارش کے اندر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے ڈیمانڈ پکل سیزن کی اساب سے بھی اور اسٹرین سٹیٹس کی اساب سے بھی پک اپ ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ مسترڈ ابھی بھی ایک بائی زون کے اندر ہے اگر آپ سپورٹ اور فیوچر کے بھی ڈیفرنس دے کے تو سپورٹ اوپر چل رہا ہے فیوچرز نیچے چل رہا ہے تو وہاں سے بھی فیوچر کے پرائزز کو سپورٹ مل سکتے ہیں مجھے لگتا ہے سیتہالی سو تیس سیتہالی سو پچاس ایک اچھے لیول ہے بائی کرنے کے لیے تقریباً اڈتہالی سو سے اڈتہالی سو تیس کام ٹاگیٹ رہ سکتے ہیں انسیلیس جولائی کونٹرائٹ پر ٹھیک ہے اور اب وقت ہے ریپیڈ فیر راؤن کا ہمارے ساتھ دونوں ایکسپرٹ جڑے ہوئے ہیں فیاض آپ کی پہلی کال کیا ہوگی جی میری پہلی پیک آچکی سلور رہے گی ایم سی ایکسپر مجھے لگتا ہے کہ تریالی سیزار کے لیول پر اس سے بائی کر سکتے ہیں تریالی سیزار پانسو کا اس کا ٹاگیٹ رہے گا اور بیالی سیزار سات سو پیتالیس کا سٹاپ لس رہے گا کی کال کوپر میں بائی کیا جا سکتا ہے 325 کے آس پاس فورا ٹارگٹ پرائز آف 332 آپ کی آخری کال فیاض جی میری دوسری پیک ایم سی ایکسپر زنگ رہے گی ایک سو چالیس کے سطر پر اسے بائی کریں ایک سو پیتالیس کا اس کا ٹاگیٹ رہے گا اور ایک سو ارتیس روپے پیتالیس پیسے اس کا سٹاپ لس رہے گا